نیرہ غادی خان کی تحصیل تونسس شریف میں برساتی ڈرین نالا خستہ حالی کا شکار ہے نالوں کی منمت نہ ہونے کی وجہ سے مکین شدید پریشان ہے رپورٹ کر رہے ہیں عمر فاروق ڈرینز محفوظ، زندگی محفوظ آبادی کو بچانا ہے تو ڈرینز کو مضبوط بنانا ہے تونسس شریف کی مختلف ڈرینز کی حالت بہتر نہ کی جا سکی برساتی پانی کی نکتاسی کے لیے بنائے جانے والے ڈرین نالوں کی حالت جون کی تون ہے صفائی نہ ہونے سے نالوں کے کنارے کمزور جبکہ ٹوٹنے والے بندوں کو بھی منمت نہیں کیا گیا برساتی پانی کو پہاڑی سلسلے سے دریائے سندھ تک پہنچانے کے لیے بنائے جانے والے نالوں کو ڈرین کہا جاتا ہے اگر ڈرین نالوں کی صفائی نہ کی جائے تو بارش کا پانی سیلا بھی شکل اختیار کر کے آبادی کو تباہ کر دیتا ہے دوزار بائیس کی توفانی بارش اور پہاڑوں سے آنے والے سیلا بی ریلوں نے کئی گاؤں کو صفائی سے مٹا دیا چودہ آگست دو ہزار بائیس کو جو سیلاب آیا تھا اس میں جو تباہ کاریاں ہوئی تھی جو ڈرین کے راستے ٹوٹے ہوئے تھے کھلے ہوئے تھے وہ ابھی تک ویسے کے ویسے ہی پڑے آئیں توانسا کے رہائشی بارش کے دوران زندگی اور موت کی کشم کشم میں مبتلا ہوتے ہیں مکینوں کا کہنا ہے میکمہ ایریگیشن نالوں کی مرمت کے نام پر عربوں کے فنڈ سڑپ کر جاتا ہے توانسا کے مکینوں نے عالی حکام سے مطالبہ کی ہے کہ جل ڈرینز کو مرمت کر کے مستقبل کے مشکلات سے نجات دلائی چاہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے